اپوزیشن حکومت مخالف اتحاد کی مضبوطی کے لیے متحرک بیریسٹر گوھر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفت کی مولانا فصل و رہوان سے ملاقات دونوں کمیٹیوں کے ٹی او آرز پر غور ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس بیریسٹر گوھر نے مختلف معاملات پر بازشید کو مصبت قرار دے دیا اگاہ کیا کہ قانون سازے پر مشاورت ہوئی ہے باور کرایا کہ پی ٹی آئی نے ملاقات کا فیصلہ خود کیا ترجمان طریقہ انصاف روخ حسن نے مزید ملاقاتوں کا بھی اندیا دے دیا واضح کیا کہ کمیٹی آنے والے دنوں میں آپس میں ملاقات کریں گی تحفظات دور کریں گے پی ٹی آئی کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے اسطیفے دینے پر بے قوار تجویز محمود اچکزئی نے دی جلد حتمی فیصلہ کیا جائے گا طاقتور سسٹم ملک بھر میں بارشیں برسانے کے لیے تیار محکم موسمیات نے کل سے توفانی بارشوں کی پیش گوئی کر دی بلوچستان اور پنجاب میں بادل جم کر برسیں گے اسلام آباد راول پنڈی گجنہ والا لاہور میں نشیبی علاقے ڈوبنے کا خدشہ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں بھی بھرپور برسات کا امکان خیابر پختون خان، آزاد کشمیر اور گلگل بلتستان میں بھی کہیں کہیں بارش متوقع موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق ملک میں بارش برسانے والا نیا سسٹم انتیس اگست تک رہے گا وزیراعظم کا بنگلہ دیش کی عوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کو خات وزیراعظم شہباز شریف نے سلاح متاثرین کی مدد کی پیش کش کر دی کہا بنگلہ دیش میں حالیت اباکن سلاح پر دیلی دکھ اور رنج ہے بنگلہ دیشی مشکلات میں اپنے حوصلے اور حمد کے لیے جانے جاتے ہیں پور امید ہوں بنگلہ دیش آپ کی قیادت میں مشکل سے جلد نکل آئے گا پاکستان مشکل وقت میں ہر طرح سے بنگلہ دیش کی مدد کے لیے تیار ہے بانی پی ٹی آئی سے رہنماؤں کے ملاقات حکومت نے وزیراعظم خابر پختون خان سے رابطہ کیا تھا جلسہ منسوخ کرنے کے درخواست کی گئی تھی لیگی رہنماؤں بریسر اقیل کا دعویٰ کا حالات کے پیش نظر حکومت میں جلسے کا اینوسی منسوخ کیا تھا سیکیورٹی صورتحال دیکھتے ہوئے بانی پی ٹی آئی سے اوفیشل طریقے سے رابطہ ہوا پی ٹی آئی کو آج سپٹمبر جلسے کی مشروط اجازت دی ہے اڈیالا جیل راول پنڈی میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات بانی پی ٹی آئی نے ورزش کے لیے دمبل مانگ لیے عدالتی درخواست پر جیل حکام کا صاف انکار ورزش کے لیے دمبل کی فراہمی جیل مینول کے خلاف قرار دی تھی دوسری درخواست میں بانی پی ٹی آئی نے بینک سٹیٹمنٹ کے لیے لیٹر پر دستخط کرانے کی اجازت مانگ لیے جیل حکام نے بینک سٹیٹمنٹ کی دستاویزات بھی روپ دی مشارل یوسف زئی کو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سے نکال دیا گیا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر رکنیت مواد تل کی گئی ذرائع کا دعویٰ مشیر وزیرالہ خیبر پختونخواہ پر پارٹی امور میں مبجنہ مداخلت کی شقایات تھیں مشارل یوسف زئی کو ایک ماہ تک پارٹی معاملات پر میڈیا میں گفتگو نہ کرنے کی بھی ہدایت مشارل یوسف زئی کو صرف بطور ترجمان بشرا بی بی کام کرنے کی ہدایت عام انتخابات میں مبینہ دھانلی پتر نے الیکشن کمیشن کو پھر جار شیٹ کر دیا الیکشن کمیشن پر عام انتخابات میں جیری مینٹرنگ جیسے گھناؤں نے فیل کا الزام دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائر سے معلومات کا اصول چند مقربی ممالک کے لیے محدود کیا گیا ایک خاص سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچوانے کا بیلسہ انتخابات میں بیلسابتگیوں سے متعلق آرڈٹ ریپورٹ پی جاری کر دی این اے دو سو بیالس کراشی میں چھتیس ہزار اضافی ووٹ ڈالے گئیں ریپورٹ میں دعویٰ مقصوص نشستوں سے متعلق نئی قانون سازی کا امکان صدر مملقت نے دونوں ایوانوں کے جلاس طلب کر لیے قوم اسمبلی جلاس چھبیس اگست اور سینٹ کا جلاس ستائیس اگست کو بلا لیا گیا سینٹ اور قوم اسمبلی سے پاس نہ ہونے والے بیلس مشتر کا جلاس میں بھیجوائے جائیں آئندہ با آئی ایم ایف معاہدے کی منظوری کے لیے پر امید ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگ سیب کہتے ہیں ایسے ہی شور مشایا جا رہا ہے کہ سٹاپ لیول معاہدے کی منظوری نہیں ہوگی ستمبر میں آئی ایم ایف کا بورڈ منظوری دے گا کمرشل بینکوں سے فرنس کی فراہمی کے لیے مصفت واسشید ہوئی چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا ردیعہ مصفت بھی ہے بجلی آئی پی پیس پولیسی کی وجہ سے مہنگی نہیں وفاقی وزیر عویس لغاری کا موقف کہتے ہیں روپے کی گھراوٹ سے بجلی آٹھ روپے فیجیونٹ مہنگی ہوئی آئی پی پیس معاہدوں کے یک طرفہ خاتمے کو ایک بار پھر خارج زمقان قرار دے دیا آگاہ کیا کہ آئی پی پیس کو نئی شرائط پر آمادہ کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر گوہر اجاز نے باور کرا دیا کہ چالیس خاندان بچانے کے لیے ملک داؤ پر نہیں لگا سکتے آئی پی پی معاہدے خون چوس رہے ہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا سنتیں سولہ سنت فیجیونٹ پر نہیں چل سکتی گوہر اجاز کا سنتوں کی بندش پر دکھ کا اظہار لاہور میں امیر بالاز ٹیپو قتل فیس کا مرکز ملزم احسن شاہ ساتھیوں کی فائرنگ سے حلاق سی آئی اے پولس ملزم کو برامدگی کے لیے شاد باک لے کر جا رہی تھی ملزم کے بھائی اور نامعلوم افراد نے احسن کو شروعانے کے لیے پولس پر فائرنگ کی پولس کا دعویٰ امریکی صدر جوبائنن کے وشیر شاہد احمد خان کے احساس میں فیصلہ بات میں تقریب اشائیے میں آسٹریلیا کے احساسی کانسل جنرل سلیم غواری اور وختلف کاروباری شخصیات کے شرکر امریکی صدر کے مشیر شاہد احمد خان نے اس موقع پر نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ترقی میں امریکہ کا کردار ہمیشہ اہم رہا ہے آنے والے وقتوں میں پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے امریکہ میں ہونے والے انتخابات کا پاکستانی سیاست سے بلکل بھی کوئی تعلق نہیں اس لیے پاکستانی سیاستان امریکی انتخابات کی طرف نہ دیکھیں اپنے معاملات خود حل کریں پاکستانی نیجاد برطانوی باکسر آمیر خان کے ملین پاؤنس ٹوب گئے شادیوں کے لیے توجہ حاصل نہ کرنے پر انگلینڈ کے شہر بولٹن میں واقع اپنا شادی ہال فروخت پر لگا دیا ایکس اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا پیغہ میں شادی ہال کے فروخت کا اعلان بارہ اشاریہ پانچ ملین پاؤنٹ ایمان بھی بتا دی خبر ایجنسی کے مطابق ویڈنگ وینیو کی لوکیشن اچھی ہے ناماہور موسیقی